ہائے دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں سب بھی لوگ اچھے سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم ہمارے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس کی بیٹر پرفومنس کے لیے ہم کیلیبریشن کو ہے کیسے یوٹلائز کریں اور ہم کیسے کیا ٹپس ہیں جو ہم خیال رکھیں اس کا جس سے ہمارا انسٹرومنٹ ہے وہ بیٹر پرفومنس دے تو ہم آج اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بیٹر پرفومنس کے لیے ہمیں اپنے انسٹرومنٹس کو کیسے دھیان رکھنا ہے اور ہمیں کیسے کیلیبریشن کے لیے اسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کیسے اس کا کیلیبریشن کرانا ہے کیا کیلیبریشن فرکوینسی رکھنی ہے اور کس پرکار سے اس کا یوز کرنا ہے اور کہاں اسٹور کرنا ہے یہ سب پوائنٹس ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو جتنے بھی ٹائپ کے انسٹرومنٹس ہیں اس کو لیسٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو ہمیں آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا کون سا انسٹرومنٹس ایسا ہے جو ہمارے لیے ہمارے پروسس کے لیے پروڈکٹ کے لیے سب سے زیادہ کرٹیکل ہے جس سے ہم اپنی پروڈکٹ کی فائنل کالٹی کو چیک کرتے ہیں اس ٹائپ کا انسٹرومنٹس ہمیں آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں اور اس کی جو کیلیبریشن فرکوینسی ہے اس کو ہمیں مینیمم رکھنا ہے مینیمم اندہ سینس لائک ون مانت ٹو مانت اور تھری مانت جس حساب سے بھی آپ کا یوز ہے اور جس حساب سے بھی آپ اس سے پروڈکٹ کا انسپیکشن کرتے ہیں اس حساب سے آپ اپنے ریجیکشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے اس ٹائپ کے انسٹرومنٹ جو بھی ہیں اس کی جو کیلیبریشن فرکوینسی ہے آپ اس کو مینیمم رکھو آپ کو سیملیرلی اگر لوہر کرٹیکل انسٹرومنٹس ہیں اس سے آپ کر لگتا ہے آپ کو بھی کچھ انسٹرومنٹ ایسے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ کرٹیکل نہیں ہیں تو اس حساب سے آپ ان کی فرکوینسی تھوڑی سی انکریز کر سکتے ہو تین مہینے چھے مہینے ہوئے ہیں جو آپ کے ایک والیٹی پہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہیں ڈال رہے ہیں آپ ان کی جو فرکوینسی ہے وہ ون ایئر کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کا جو بھی کرٹیکل انسٹرومنٹس ہیں اس کا آپ کو شورٹی رہے گی کہ وہ اچھے رزلٹ دیں گے روٹین میں جلدی اس کو کیلیبریشن کرانے کے لیے اور دوسرا کاؤسٹ وائز بھی وہ آپ کو زیادہ برڈن نہیں ڈالیں گے دوسرا ہمیں جو بھی ہمارے انسٹرومنٹس ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہمیں کیسے سٹور کرنا ہے کہ کیا ٹیمپریچر ہمیڈیٹی اور یہ ساری کنڈیشنز ہونے چاہیے تو اس کے لیے ہمیں جو ہمارا سپلائر کوالٹی مینول دیتا ہے اس کے ریفرینس کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ اس نے اس انسٹرومنٹس کو کس کنڈیشنز کے لیے بنایا ہے اس میں کلیرلی مینسن ہوتا ہے کہ جو اس کی سٹوریج کی کنڈیشن ہے وہ کس ٹائپ کے کنڈیشن میں اس کو اسٹور کرنا ہے اور ہمیں جہاں تک کوسس ہو ہمارے جو بھی ایسے کرٹیکل اور پریسائز انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو جو اس کے ساتھ اسٹینڈرڈ پیکنگ آتی ہے ہم انہی میں اس کو اسٹور کر کے رکھیں جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا انسٹرومنٹ اور پریئیڈ آف ٹائم اچھے ریزلٹس دے گا اور ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس ریزلٹس پہ اور اس سے ہمارے انسٹرومنٹ کی جو ہے لائف بھی انکریز ہو similarly ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کنڈیشن میں ہی یوز کرنا ہے کہ سپوز ہمارے پاس کوئی ورنیر کے لیے پر ہے تو ہمیں جو بھی مینفیکچرر نے اس کو یوزز کے لیے انوارمنٹ کنڈیشن بھی ہے ٹونٹی پلس مائنس ٹو ٹونٹی پلس مائنس ہری یا ہمڈیٹی ٹورٹی ٹو سکسٹی اس کنڈیشن میں یوز کرنا ہے تو ہمیں کوشز کرنی ہے کہ ہم وہ اس کا یوز اسی کنڈیشن میں کریں جس سے کیا ہے کہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ اپنی ہنڈیڈ پرسنٹ ایفیسینسی سے ایکوریٹلی ریزلٹ دے گا در ویس کیا ہوگا کہ آپ آؤٹ آف کنڈیشنس میں جائیں گے تو وہ رینڈم لی کچھ بھی ریزلٹ دے سکتا ہے ہمیں پوائنٹ کیا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں جب بھی اس ٹائپ کے اپنے انسٹرومنٹس یوز کرنا ہے تو ہمیں جسٹ اٹھا کے ایسے ہی رینڈم لی یوز نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا سا فیزیکل ہمیں چیک کر لینا ہے کہ اس میں کوئی دینٹ تو نہیں ہے کوئی رسٹ وغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی سے ڈیمیز تو نہیں ہو رہا ہے اس کا بیٹری وغیرہ پروپر ہے کوئی بیٹری لو تو نہیں ہے اسے کیا ہوگا کہ کبھی لو بیٹری میں بھی جو انسٹرومنٹ ہے وہ اچھے سے رزلٹ نہیں دیتا ہے یا ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں رسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی جو میزرمنٹس رزلٹس ہوتے ہیں وہ کریکٹ نہیں دیتا ہے اور دوستو ہمیں کیا کرنا ہے جو بھی ہمارے ایسے پریسیزن پریسائز انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس کو ہمیں کیا کرنا ہے جو ہائی موسچر ایریا ہے یا آئیل ہے یا ڈسٹ ایریا ہے یا ہائی بائیبریشن ایریا ہے ان سب سے دور رکھنا ہے اس سب ایریا کو ہمیں اس میں یوز نہیں کرنا ہے ہمارے انسٹرومنٹس میں کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے تو ہمیں کوسس کرنی ہے کہ اس ٹائپ کے جو بھی ایریا ہیں ان سے ہم اپنے انسٹرومنٹس کو دور رکھیں اور آپ کو کیا دھیان دینا ہے کہ جب بھی آپ کوئی انسٹرومنٹ ایکسٹرنلی کیلیبریشن کرانے کے لئے بھیج رہے ہیں تو آپ اسے پروپرلی پیکنگ میں بھیجیں اور جب بھی آپ کے پاس وہ انسٹرومنٹ باپس ریٹرن ہو تو اس کو ایک بار فیزیکل بیریفائی کر لو اپنے انڈ پہ جو بھی فیزیبیلٹی ہے کی وہ آپ کے انسٹرومنٹ کی لائف ہے اس کو بھی انکریز کرے گا امید کرتا ہوں دوستو یہاں پہ دیگئی جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آگے بھی اگر اس ٹائپ کے انسٹرومنٹ سے ریلیٹیٹ کوئی جانکاری چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر بتا سکتے پسند موسیقی